اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کی ہوسٹ علی شبا ختیجہ عبدالب شاور ایک لکڑھارا رزانہ لکڑیاں کارنے جنگل جاتا اور پھر شہر آ کر بیج دیتا ایک دفعہ اس نے جنگل کے سب سے بڑے درخت کا کار دیا لکڑھارا بہت زیادہ خوش ہوا اور ساری لکڑیاں گھر لے گیا اس نے سوچا کہ ازنی زیادہ لکڑیوں سے میں بہت زیادہ پیسے کماؤں گا اگلے دن جب وہ اٹھا تو پورے گاؤں میں شور تھا کہ کسی نے جنگل کے سب سے بڑے درخت کو کار دیا وہ درخت کسی عام آدمی نے نہیں بلکہ بادشاہ نے اپنے بیٹی کی پیداش پر یادگار کے طور پر لگایا تھا اس وقت بادشاہ کے سپاہی اس آدمی کی تلاش میں ہیں جس نے وہ درخت کارٹا ہے لکڑھارے کو جب یہ پتا چلا تو وہ فوراں اپنے دوست کے گھر چلا گیا اس نے اپنے دوست کا سارا قصہ سنایا اور کہا میری مدد کرو میں اب کیا کروں اس کے دوست نے کہا بادشاہ کے سپاہی تو ہر گھر کے تلاشی لے رہے ہیں اب تم یہ بتاؤ کہ تم خود کہیں چھپو گے یا ان لکڑیوں کو چھپاؤ گے لکڑھارے نے یہ کہا لکڑیاں تو بہت زیادہ ہیں اگر میں کہیں چھپ گیا تو میرے گھر کی تلاشی تو لی جائے گی اور گاؤں والے یہ بتا دیں گے کہ یہ گھر میرا ہے اس کے دوست نے کہا تم یہاں سے بہت دور بھاگ جاؤ جہاں تمہیں کوئی پکڑ نہ سکیں لکڑھارے نے کہا مجھے لگتا ہے کہ بادشاہ کے سپاہی ہمارے گاؤں کے طرف آنے ہی والے ہیں میں جا رہا ہوں لکڑھارے نے جانے کے لئے دروازہ کھولا تو سامنے بادشاہ کے سپاہی تھے انہوں نے لکڑھارے کو پکڑا لیا اور کہا ہم نے تمہارے گھر کی تلاشی لی وہاں دھیر ساری لکڑیاں ملی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لکڑی پر شہزادے کا نام بھی تھا کیونکہ جب وہ بارہ سال کا ہوا تھا بادشاہ نے نشانی کے دور پر اس کا نام لکھوا دیا تھا چلو بادشاہ کے پاس لکڑھارا بہت ڈر گیا تھا جب اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو لکڑھارے نے کہا مجھے معاف کر دیں مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی میں نے لالچ میں آ کر یہ سب کچھ کیا بادشاہ نے کہا تم نے جو کیا ہے اس کی سزا تمہیں ملے گی اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم درخت کاٹ لیتے ہو اور اس کے جگہ دوسرا پودا بھی نہیں لگاتے تمہیں اس مالک کا حصول نہیں پتا کہ اگر درخت کاٹتے ہو تو اس کی جگہ ایک پودا بھی لگانا چاہیے اب تمہیں ایک سال جیل کی سزا ملے گی لالچ بری بلا ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو سچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں دیشی سٹوری ٹی ویز اللہ حافظ موسیقی موسیقی